ایک بزنسمن ایک تاجر بڑا اچھا کاروبار کرتا تھا اس کا کاروبار خشکی کے راستے سے بھی چلتا تری کے راستے سے بھی چلتا ایک بگ بزنسمن تھا مگر حالات میں پڑکا کھایا اور اس کا کاروبار یوں سمجھئے کہ کولیپس ہو گیا تباہ ہو گیا اور وہ بڑا مقروض ہو گیا ایک شخص کو اس نے صرف پانچ سو دینار دینے تھے مگر پانچ سو دینار بھی اس کے پاس دینے کے لیے نہیں تھے اب جس کو دینے تھے اس نے تقاضی کیا اس نے کہا مجھے دینے تو ہیں مگر ابھی پیسے نہیں میرے پاس اس نے بڑا زلیل بھی کیا اور کوٹ میں جا کر عدالت میں جا کر اس کے خلاف کیس بھی کر دیا کاضی نے اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تم نے اس شخص کے پیسے دینے ہیں اس نے کہا جی پیسے دینے ہیں تو کہا دے دو کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے کہا اگر پیسے نہیں ہے تو پھر کوئی زامن لے آؤ کوئی گیرنٹر لے آؤ اب آپ مدنی چل کے ناظرین جانتے ہیں کہ جب کسی کے حالات خراب ہو جائیں تو پھر اس کو گیرنٹر بھی کوئی نہیں ملتا کوئی زامن بھی نہیں ملتا تو اب کیا کریں اس نے کہا میرے پاس کوئی زامن نہیں کاضی نے کہا اگر زامن نہیں تو پھر جیل جانا ہوگا قید میں جانا ہوگا اپنے سپاہی کو کہا کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے اب جب سپاہی قید میں لے جانے لگا اس شخص نے اس سے التجا کی جس نے کیس کیا تھا کرز لینے والا تھا کہ مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر جانے دو میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں کل واپس آ جاؤں گا اب جس نے کیس کیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں بھیج تو دوں تمہیں لیکن تم ایک رات کے لیے کس کی گیرنٹی دیتے ہو کس کی زمانت پر چھوڑ دوں وہ عاشق رسول کہتا ہے کہ میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانت دیتا ہوں ایک رات کی مجھے چھٹی دے دو ایک رات گھر والوں کے ساتھ بتانے دو اب یہ شخص اپنے گھر آیا بڑا غمگین بڑا غمزدہ گھر والوں نے جب دیکھا کہ اتنا غمزدہ ہے پوچھا خیریت تو ہے کہ آپ آتے ہیں آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں تو کہا بات یہ ہے کہ میں ایک رات کے لیے آیا ہوں اور کل صبح مجھے قید میں جانا ہے میں نبی پاک علیہ السلام کے نام پر ایک رات کی اجازت لے کر آیا ہوں اب جب بیوی نے یہ سنا تو کہا کہ گھورائیے نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانت پر آیا ہے اس کی ضرور مدد کو گی اب یہ عاشق رسول نے کیا کیا کہ رات کے ایک پہر پریشانی کے عالم میں درود پاک پڑھنا شروع کیا پڑھتے 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 اس کی آنکھ لگ گئی وہ سویا آنکھیں بند ہوئیں مگر قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی میرے آقا خواب میں تشریف لائے سرکار علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس چلے جانا اور وہاں جا کر اس سے کہنا کہ میرا کرز ادا کر دو اور سنو اگر وہ کوئی نشانی مانگے تو اس کو یہ نشانی دینا کہ آپ روزانہ رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہزار مرتبہ درود پڑھتے ہیں کل رات بھی آپ نے درود پڑھے تھے مگر گنتی میں کوئی غلطی لگ رہی تھی میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کی گنتی پوری تھی اب یہ عاشق رسول صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس پہنچا وزیر کہیں جانے کی تیاری میں تھا اس نے کہا کہ حضور عزرہ میری بات سن لیجیے میں آپ کے لئے پیغام لائی ہوں کہا اچھا کس کا پیغام لائی ہوں عرص کی میں نبی پاک علیہ وسلم کا پیغام لائی ہوں کہا ٹھیک ہے پیغام سنائیے پیغام سنا تو اب اس نے کہا کہ کوئی آپ کے پاس اس بات کی ایویڈنس ہے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے اس نے کہا ہاں دلیل بھی ہے میرے پاس اور دلیل یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ارشاد فرمائے کہ آپ روزانہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہزار بار درود پڑھتے ہیں کل بھی آپ نے درود پڑھے تھے مگر آپ کو کچھ کنفیوزن ہو گئی تھی کہ غلطی لگ رہی تھی کہ گنتی پوری ہوئی کہ نہیں سنیئے میرے آقا نے بتایا ہے آپ کی گنتی پوری تھی اچھا اب مندری صلی اللہ کے ناظرین ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جب کوئی بڑا امیزنگ یا جس کو کہا ان ایکسپیکٹڈ جس کی توقع نہیں ہوتی ایسی خبر مل جائے تو ہم اس کو کہتے ذرا دوبارہ سنانا تو وہ وزیر بھی اس عاشق رسول سے کہتے ذرا دوبارہ سناؤ کیا کہا تم نے وہ پورا واقعہ دوبارہ اس سے سنا اب جب دوبارہ واقعہ سنا تو اس کا ماتھا چوما مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اپنے کمرے میں چلا گیا واپس آیا پہلے تو پانچ سو دینار پیش کی کہ حضور سرکار نے کرم فرمایا جو حکم فرمایا یہ میں حکم کی تعمیل میں پیش کرتا ہوں مزید پانچ سو دینار آپ میرے گھر قدم رنجا فرمایا اپنے اس کا نظرانہ لے لیجئے مزید پانچ سو دینار لیجئے اپنے بچوں کے لیے اس میں کوئی استحفہ وغیرہ لے جائیے گا مزید پانچ سو دینار لے جائیے اتنی بڑی خوشکمری مجھے سنائی پانچ سو دینار مزید لے جائی ہے آپ نے مجھے سچا خواب سنایا پچیس سو دینار پانچ سو لینے گئے پچیس سو دینار مل گئے اب ذرا غور کیجئے مدیشنل کے ناظرین اس عدالت کا کیا منظر ہوگا جہاں یہ شخص ایک رات کی گارنٹی پر ایک رات کی زمانت پر گھر گیا ہے کہ صبح آ کر گرفتاری دینی ہے سمجھ تو یہ آتا ہے سارے عدالت والے اسی انتظار میں ہوں گے کہ اس نے آ کر گرفتاری دینی ہے مگر وہاں بھی رنگ بدلہ ہوا تھا جب یہ عاشق رسول عدالت پر پہنچتا ہے تو کاضی دروازے پر کھڑا اس شخص کا انتظار کر رہا ہے اور کہا سنو آج تمہارا کرز میں نے ادا کرنا ہے بلکہ تمہیں پانچ سو دینار کا توفہ بھی پیش کرنا ہے کیونکہ رات نبی پاک علیہ السلام نے میرے خواب میں بھی کرم فرمایا مجھے بھی آ کر میرے آقا نے تمہارے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اب یہ کاضی اور یہ جس نے پیسے دینے تھے یہ دونوں جب عدالت کے اندر گئے تو جس نے کیس کیا تھا وہ کہتا ہے مجھے کلم اور دوات لا دیجئے میں نے تمہارا کرزہ بھی ماف کرنا ہے اور تمہیں پانچ سو دینار توفہ میں بھی دینے ہیں کیونکہ رات آقا میرے خواب میں بھی تشریح ہے اے میرے بیچھے پیارے اسلامی بھائی یہ ہے درود پاک طلب کر آقا کو پکارا تو نبی پاک علیہ السلام نے کیسا کرم فرمایا شاعر لکھتے ہیں نا فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ واللہ وہ سب لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے پکارے تو صحیح اپنے آقا کو تڑپ کر انہیں یاد تو کریں درود پاک کی کسرت تو کریں ہو سکتا ہے آج مدری چنل کے ناظرین میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو کرزے کے بوچ تلے ڈوبے ہوں گے جو بہت ساری پریشانیوں میں ہوں گے گھرے لوگ پرابلمز ہوں گے کاروباری پرابلم ہوں گے روزگار کے پرابلم ہوں گے بیماریوں کے مسائل ہوں گے خدارہ درود پاک کو اپنا معمول بنائیے دکھونے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنہ ہو تو درود پڑھو